نمسکار دوستو آپ سے بھی لوگوں کا ایک بار پھر سے سواگت ہے ایلیکٹریکل کلب میں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں کہ جاپ کارڈ کیا ہوتا ہے ہم لوگ کالج میں جاپ کارڈ بھرایا جاتا ہے کس کاران اسے بھرایا جاتا ہے اور کیا اسے بورڈ میں بھیجا جاتا ہے یا نہیں بھیجا جاتا ہے ان سارے سوالوں کو جواب آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو مل جائیں گے تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کر لیتے ہیں تو دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر ایک جاپ کارڈ دیکھ رہے ہیں تو سب ہی کالج کا اپنا وہاں پر نام لکھا ہوگا آپ جس بھی کالج سے بلونگ کرتے ہیں جنہوں نے یہ فارم بھرا ہے وہ لوگ بھی جان سے سنیں اور جنہوں نے ابھی تک نہیں بھرا ہے وہ لوگ بھی اس کے جان لیں کہ اس کا کیا کیا فائدے ہوتے ہیں تو جس بھی کالج سے آپ بلونگ کرتے ہیں اس کالج کا جاپ کارڈ کے اوپر نام لکھا ہوتا ہے اور اس کے بعد سیریل نمبر وہ کالیج والے بھرتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ کو ستر بھرنا رہتا ہے کہ دو جار بائیس اور تیج جیسے اس کو ٹائم چل رہا ہے تو یہاں پر آپ سے ستر فیل اپ کرائیں گے اس کے بعد یہاں پر آپ لوگ کو نام لکھنا ہے آپ میل میل جو بھی اپنا نام لکھیں فادس نیم لکھیں ساکھا ور کا مطلب ہوتا ہے آپ اپنی برانچ لکھیں اور سکسن کس میں ہے اے بی یا پھر آپ جو بھی ہیں سیویل, میکنیکل, الیکٹرکل, اٹومیشن سارے آپ لوگ کے جو بھی برانچوں وہ آپ فیل کرنا رہتا ہے اس کے بعد یہاں پر سیریل نمبر ڈالنا رہتا ہے یہاں پر آپ لوگ کے جو بھی آپ نے پریکٹیکل کیا ہوتا ہے کسی بھی سبجکٹ کا سبجکٹ کا آپ لوگ کا جس میں پریکٹیکل ہوتے ہیں جو بھی چھے اوری سبجکٹ ہوتے ہیں اس میں آپ لوگ کو جو آپ کارڈ نہیں دیا جاتا ہے جتنے بھی practical سبجیکٹ ہوتے ہیں اس میں آپ لوگ کو job card دیا جاتا ہے اس job card میں آپ لوگ کو serial number fill up کرنا ہوتا ہے یا پھر یہاں پر لکھانا ہوتا ہے experience number sorry experiment number one experiment number two اس کے بعد یہاں پر آپ لوگ کو اس کا title لکھنا ہوتا ہے title آپ لوگ جتنا چھوٹا یہاں پر لکھیں گے اتنا ہی آپ لوگ کو benefit رہے گا اور آپ لوگ line چھوڑ چھوڑ کر لکھئے گا اس کے بعد اس سے پیچھے بھی آپ لوگوں کا شروع ہو جاتا ہے یہاں سے تو آپ لوگ آرام سے آپ لوگ زیادہ زیادہ ایک سبجیکٹ میں آپ لوگ کو پانچ سے ساتھ practical کرائے جاتے ہیں اس سے زیادہ آپ لوگ کے نئے کرائے جاتے ہیں تو آپ لوگ اسے fill کریں گے اس کے بعد اس کے date ڈلوائیں گے آپ کو college والے ہی starting date اور ending date اس کے بعد آپ لوگ اپنے یہاں پر signature کریں گے grade آپ لوگ کا teacher دیں گے اور یہاں پر کل پرسچن یعنی کہ آپ نے کتنے total experiment کی ہے 3,4 تو وہ آپ لوگ experiment کے سامنے لکھ لیں گے اور tip پڑی بھی آپ لوگ نئے fill up کریں گے grade اور tip پڑی آپ لوگ کو teacher fill up کرے گا باقی ساری چیزیں آپ لوگ کو خود سے بھرنا ہوگا تو اب بات کر لیتے ہیں job card ہوتا کیا ہے اور کیوں اسے بھرا جاتا ہے کیا یہ board بھیجے جاتا ہے تو job card سب سے پہلے بتا دیں کہ سبھی college کا اپنا اپنے card ہوتا ہے جسے job card ہوتا ہے یہ سبھی subject wise ہوتا ہے جس بھی آپ کا subject ہے جیسے کہ یہ machine second ہے یا machine first is جو دونوں practical subject ہیں تو آپ لوگ کا یہاں پر دیا جائے گا کہ آپ لوگ machine second کا یہاں پر fill up کریے ایک subject لے لیا تو اسے بول دیں گے اصل میں یہ ہوتا ہے ایک طرح کا practical card جس سے بول دیتے ہیں دوسرا نام job card تو یہ آپ لوگ کا یہ ہوتا ہے اصل میں دوسرا نام ہے اس کا practical card اس میں آپ لوگ کو جتنے بھی practical دیا جاتے ہیں اور سارے اس کا title اس میں fill up کیا جاتا ہے یہ آپ لوگ کا board نہیں بھیجا جاتا ہے یہ آپ لوگ کا submit کیا جاتا ہے اور آپ لوگ کا جو اور ٹیچر آپ لوگ کے کالج میں آتے ہیں وائیوہ کے ٹائم وہ یہ ٹیچر کو چیک کرتے ہیں اور اسی کے بیسز پر آپ لوگ کے ایکسپریمنٹ میں جتنے بھی پریکٹیکل نمبر ملتے ہیں اسی کے بیسز پر ملتے ہیں تو دوستو ویڈیو پسند آئے تو شیئر سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولے اور دوستو ایسی ہی ویڈیو کے لیے آپ لوگ کے ڈپلوما سے ریلیٹڈ یا پھر جوپ سے ریلیٹڈ ویڈیو کے لیے